اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھاؤ اور نہ اس کو رشوتاً حاکموں کے پاس پہنچاؤ تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ناجائز طور پر نہ کھا جاؤ اور اسے تم جانتے بھی ہو جو چوری کرے مرد ہو یا عورت ان کے ہاتھ کارڈ ڈالو یہ ان کے فیلوں کی سزا اور خدا کی طرف سے عبرت ہے اور خدا زبردست اور صاحبِ حکمت ہے اور جو شخص گناہ کے بعد توبہ کر لے اور نیکوکار ہو جائے تو خدا اس کو معاف کر دے گا کچھ شک نہیں کہ خدا بخشنے والا مہربان ہے